بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے پرتگال کے ویزا کے اوپر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ویزا کیوں مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ نارملی آپ کو پتا ہے کہ شینجن میں کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں جن کی ریکوائرمنٹ اگر آپ پوری کریں تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے کنٹری ہیں جہاں پر آپ ویزا اپلائی کریں لیگل ریکوائرمنٹ کے ساتھ تب بھی آپ کو پرابرم کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے لیکن کیونکہ آج کا ٹاپک پرتگال ہے تو اس لیے ہم پرتگال کے ویزا کے اوپر ہی بات کریں گے آلموسٹ جتنے بھی شینجن کنٹریز ہیں ان کی لیگل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس کی لیگل ان کنٹریز کی لیگل ریکوائرمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بات تو واضح ہوگی کہ جو شینجن کنٹریز ہیں ان کی لیگل ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ سیم ہیں اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن کیونکہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بولا کہ جو کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں کہ ویزا ریشو بہت اچھے ہیں لیکن پرتگال کی ویزا ریشو کیوں اچھی نہیں ہے اس کی مین جو وجہ ہے سپیشلی جو ایشن کنٹریز سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو سی پی آل پی کنٹریز ہیں ان کے اوپر یہ بات نہیں ہے سی پی آل پی کنٹریز کا ایک اور سسٹم ہے لیکن جو ایسے کنٹریز ہیں جن میں انڈیا بنگلہ دیش پاکستان بھٹان نپال وغیرہ یہ کنٹریز آتے ہیں سر لینکہ بھی آتا ہے تو ان کنٹریز کے لیے جو ویزا ہے وہ ہارڈ اس لیے ہے کیونکہ پورتگال کی امیگریشن اوپن ہے اور جس کنٹری کی امیگریشن اوپن ہوتی ہے فرینڈز وہاں کا ویزا جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرک ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نپال سر لینکہ بغیرہ کنٹریز جو ہیں اگر ان کنٹریز سے کوئی بندہ ویزا اپلائی کرتا ہے اور وہ شہنجن میں یعنی کہ پورتگال کا ویزا اپلائی کرتا ہے تو وہ پورتگال میں آتا جاتا ہے لیکن آنے کے بعد وہ واپس نہیں جاتا یہ ان لوگوں کو بھی پتا ہے اور یہ بڑی کلیر بات ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جو لا ہے وہ امیگریشن کے مطلق کیسا ہے اور جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جب ہم پورتگال میں جائیں گے تو ہمیں وہاں پر جانے کے کیا بینیفیٹس ہیں یعنی کہ پورتگال میں اگر ایک دفعہ آپ انٹر ہو جائیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنا جو ایک لیگل پراسس ہے اگر لوگوں نے رہنا ہے پورتگال میں یا وہ فیوچر کے لیے اگر دیکھ رہے ہیں تو شہنجن میں سٹل ڈون ہونے کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے وہ جب پورتگال میں آتے ہیں آگے اپنا نیف نمبر اور سوشل سیکیورٹی نمبر لے کے اس کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا پراسس ہے اس کو کمپلیٹ کر کے وہ لوگ جو ہیں آگے چال کے لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد ایک سرٹن ٹائم کے بعد ریزنس کارڈ لے سکتے ہیں تو اس لیے اور جب آپ پورتگال میں آ جاتے ہیں ایک دفعہ اپنا پراسس سٹارٹ کر دیتے ہیں بھلے آپ کا ویزا ایون آٹھ دن کا ہے دس دن کا ہے پانچ دن کا ہے دو ویک کا ہے ویزا ایکسپائر ہونے ہو جانے کے بعد بھی آپ پورتگال میں لیگل ہی رہیں گے کیونکہ آپ نے پورتگال میں اپنی فائل لاکھ کر لی ہے پورتگال کے جو نمرو دے کنٹری بونٹ یعنی فائننس نمبر ہے نیف نمبر بھی جس کو بولتے ہیں اور اس کے علاوہ نمرو دے سیگرنسہ سوسیال یعنی کہ سوشل سیکیورٹی کا نمبر وہ بھی آپ نے شکروا لی ہیں آپ کو مل گئے ہیں کام آپ نے تلاش کار دیا ہے کہیں سے کام آپ کو مل گیا ہے آپ کام کارے ہیں آپ کا ٹیکس پے ہو رہا ہے تو اٹمین آپ پورتگال میں لیگل ہیں آپ کو پکڑ لے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں فلان جگہ پہ رہتا ہوں فلان جگہ پہ کام کرتا ہوں یہ میرا نام ہے یہ ڈیٹ آف برت ہے ایبن آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ ان کو دکھا سکتے ہیں ویزا اگر ایکسپائٹ بھی ہے تو آپ بالکل نہ ڈھریں آپ اس بات کو لے کے پرشان نہیں ہونا کہ ہم پاسپورٹ دکھائیں گے تو شاید ہمیں وہ ڈیپورٹ کر دیں گے پورتگال والے آپ کو ڈیپورٹ نہیں کریں گے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ پورتگال میں ایک دفعہ آج ہیں اپنا پراسس لیگل طریقے سے سٹارٹ کر کے آپ کام کرنا شروع کر دیں تو اس کے آگے یہی بینیفٹ ہے کہ آپ لیگل ہے پورتگال میں اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ جو ہے ریزیدنس کارڈ بھی حاصل کر لیں گے تو فرنڈز اس لیے پورتگال کا جو ویزا ہے وہ ہارڈ ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے یعنی کہ لیگل ریکوائرمنٹ پورتگال کی بھی وہ ہی ہیں لیکن پورتگال کا ویزا لینا تھوڑا سا مشکل ہے اس کی صرف یہی وجہ ہے اور جو کہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا کہ سی پی آل پی کنٹری وہ کنٹری ہوتے ہیں جہاں پہ فرنڈز پورتگال لینگویج بولی جاتی ہے ان کا ایک ڈیفرنس سسٹم ہے تو اس لیے اس کو پر میں پھر کسی دن ویڈیو بنا دوں گا تو فرنڈز یہ ایک ویڈیو ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ